بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ای سی ایم آن این اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم اسلامیت کی نیو بک کے باب اول کے مختصر سوالات دیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جو اسلامیت کی نیو بک ہے اس کا جو باب اول ہے وہ قرآن مجید ہے اور باب اول کے بھی دو حصے ہیں جس کا حصہ علیف قرآن مجید تعرف اور فضائل ہیں تو قرآن مجید تعرف اور فضائل کا جو پہلا مختصر سوال ہے قرآن مجید کا مطلب یا معنی لفظ قرآن قرآن سے نکلا ہے قرآن کے لگوی معنی پڑنا ہے اور قرآن کے معنی پڑی ہوئی کتاب بھی ہے یعنی قرآن جو ہے وہ لفظ قرآن سے نکالا گیا ہے جس کے معنی پڑنا ہے اور جس کے معنی پڑی ہوئی کتاب بھی ہے اسطلاحی مطلب یا معنی قرآن مجید تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس کے اسطلاحی معنی یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کلام پاکے جس کو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا سورت اور آیات کا مطلب بیان کریں سورت قرآن کریم کی آیات جب جمع ہوتی ہیں تو سورتیں وجود میں آتی ہیں سورت کا لفظ سور سے ماخوض ہے جس کے معنی ہیں فصیل سورت کم از کم تین آیات پر مشتمل ہوتی ہیں اور ہر سورت کا ایک خاص مضمون و موضوع ہوتا ہے یعنی جب قرآن پاک کی کچھ آیاتیں جمع ہوتی ہیں تو سورت وجود میں آتی ہیں سورت کا لفظ جو ہے وہ سور سے نکالا گیا ہے جس کے معنی فصیل ہیں یہ سورتیں کم از کم تین آیات پر مشتمل ہوتی ہیں یعنی کہ تین آیات ان میں ضرور موجود ہوتی ہیں اور قرآن پاک کی ہر سورت کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے ایک خاص موضوع ہوتا ہے یا ایک خاص واقعہ ضرور موجود ہوتا ہے ہر صورت میں آیت آیت کے لگوی معنی ہے نشان یا علامت اسطلاح میں آیت قرآن مجید کے ایک فکرے کو کہتے ہیں اور فکرے کے آخر میں دائرے کی علامت ہوتی ہے یعنی آیت کے معنی کیا ہے نشان یا علامت اور آیت جو ہے وہ قرآن مجید کے ایک فکرے کو کہتے ہیں یعنی ایک جملے کو کہتے ہیں اور ان آیت سے مل کر جو ہے وہ صورت وجود میں آتی ہے تو جو قرآن مجید کا ایک جملہ ہوتا ہے ایک فکرہ ہوتا ہے اس کو آیت کہتے ہیں اور اس کے آخر میں یہ دائرے کی علامت ہوتی ہے مکی اور مدنی صورتوں کا فرق تحریر کریں مکی صورتیں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے مکی صورتیں وہ ہیں جو اعلان نبوت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ حجرت کرنے کے زمانے میں نازل ہوئی یعنی مکی صورتیں اس زمانے میں نازل ہوئی جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کر مدینہ منورہ حجرت کی تھی اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو حجرت کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت تک نازل ہوئی یعنی مدنی صورتیں اس وقت نازل ہوئی جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر چکے تھے حجرت کے بعد کا جو دور تھا تب سے لے کر رہلت تک جو بھی صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے مکی صورتیں عموماً چھوٹی ہوتی ہیں اور ان میں اکثر توحید رسالت اور آخرت کے مجمل احکام بیان کیے گئے ہیں مدنی صورتیں بڑی ہیں اور ان میں زیادہ تر شریعت کے تفصیلی احکام ہیں یعنی مکی صورتیں عموماً چھوٹی ہوتی ہیں مدنی صورتوں کے مقابلے میں اور ان میں زیادہ تر توحید رسالت اور آخرت کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور مدنی صورتوں جو ہیں وہ مکی صورتوں کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہیں اور مدنی صورتوں میں شریعت کے احکام زیادہ تر بیان کیے گئے ہیں مکی دور کی صورتوں میں اہل ایمان کو ان کے فرائض بتائے گئے ہیں اور گمراہ لوگوں کو گزشتہ اقوام کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے مدنی صورتوں میں تفصیلی احکام بتائے گئے ہیں جیسے زکاة، حج، جہاد و قتال کے مسائل اور جرائم کی سزائیں وغیرہ بتائے گئے ہیں مکی صورتوں میں اہل ایمان کو لوگوں کو ان کے فرائض بتائے گئے ہیں اور گمراہ لوگوں کو گزشتہ اقوام کے انجام سے یعنی کہ جو قومیں گزر چکی تھیں ان پر اللہ پاک کا عذاب آیا تھا تو ان کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے اور مدنی صورتوں میں شریعت کی تفصیلی احکامات بتائے گئے ہیں جیسے زکاة، حج اور جرائم کی سزائیں وغیرہ بتائے گئے ہیں تفصیلی مکی صورتوں میں اے لوگوں کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے مدنی صورتوں میں اے ایمان والوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے یعنی مکی صورتوں میں مسلمانوں کو یا لوگوں کو اے لوگوں کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا تھا اور مدنی صورتوں میں اے ایمان والوں جو مسلمان تھے یا جو ایمان والے تھے تو ان کو اے ایمان والوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا تھے مکی صورتوں میں مومنوں کے ساتھ مشرقین کو مخاطب کیا گیا ہے یعنی مکی صورتوں میں مومنوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مشرقین کا تذکرہ کیا گیا ہے اور مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین اور اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن کریم کے مشہور نام تحریر کریں قرآن کریم کے مشہور نام القرآن کلام پاک کا یہ اصلی اور ذاتی نام ہے الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب الزکر نصیحت کرنے والی کتاب القتاب خاص کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید الہدا رہ دکھانے والی کتاب النور روشنی والی کتاب الحق ثابت شدہ کتاب التنویل اتاری ہوئی کتاب الشفا یعنی جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم کرنے والی کتاب قرآن مجید کے فضائل کے متعلق کم از کم دو احادیث بیان کریں اس سوال میں ہمیں قرآن مجید کے فضائل کے متعلق دو احادیث بیان کرنی ہے ہماری پہلی حدیث ہے تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے یا وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں یعنی کہ پہلے خود سیکھتے ہیں اور پھر اس کو دوسروں کو سکھاتے ہیں جو علم خود سیکھتے ہیں وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں حدیث نمبر ٹو قرآن کی فضیلت دیگر کلام پر اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے یعنی اللہ پاک نے قرآن کریم سے پہلے جتنے بھی کتابیں نازل فرمائیں ان سب کلام پاک سے زیادہ ان سب کتابوں سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کریم کو فضیلت حاصل ہے قرآن مجید کے حقوق و عداب بیان کریں قرآن مجید کے حقوق و عداب قرآن مجید پر ایمان لانا یعنی قرآن پاک پر سچے دل سے ایمان لائیں جس میں کوئی شک و شعبے کی کوئی گنجائش نہ ہو بلکل یقین کے ساتھ ایمان لائیں قرآن مجید کو با وضو پڑھنا اور غور سے سننا قرآن مجید کو آپ جب بھی پڑھیں تو ہمیشہ وضو کر کے پڑھیں اور ہمیشہ غور سے سنیں قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید میں غور و فکر کرنا یعنی قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہیں ہے اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے